السلام علیکم امیرون تو اب ہم لوگ کرنے لگے ہیں ہمارے پاس کمیونٹی میڈس ہے میں آپ کو بتاکے کمیونٹی ایبل ڈیزیزز میں سے جتنی بھی ایک تو آپ کے فیکووریل انفیکشنز تھے اور جتنے آپ کے ریسپیریٹری ٹریک انفیکشنز تھے وہ سارے ہم نے کر لیا تو اورمونس ساری کی ساری کبر ہوگی چار سے پانچ رہ گئے جس میں ریبیز ہے سکیبیز ہے پلیگ ہے آپ کا ہپٹائٹس ہے میں تو آپ کی جو سیکشوری ٹرانسپیٹڈ ڈیزیز والا ہپٹائٹس بھی آ جاتا ہے ایڈز آ جاتی ہے اور شاید کوئی ایک کر دے جائے گی ٹھیک ہے یہ جو رہے گی ہیں چار پانچ ان پہ میں ایک ویڈیو بنا کر ان کو بھی کبر کر دوں گی ان کی جتنی اپورٹن پوائنٹس ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد میں وہ ویڈیو بناوں گی اور یہ جو ہمارے پاس نون کمیونکیبل ڈیزیزز ہیں اس میں آپ کے پاس کافی ساری آتی ہیں مطبع سٹروک ہے کرونری ہارڈ ڈیزیز ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اوورال اگر دیکھا چاہتے ہو ان میں سے باقیوں میں سے ہرڈلی شاید کوئی کوئی کوسٹن ہوگا اور جو کوسٹن ہو تو بہت ہی جنرل سی نولیج کا ہوتا ہے کرونری ہارڈ ڈیزیز کے بارے ہم پوشنے گے اس کی مکھار ڈیزیز کے رسک فیکٹرز کیا ہیں تو وہ تو آپ کو پیتھوں کے حساب سے بھی پتا ہے لیکن پھر بھی ایک نظر بشک ریڈ کر لینا لیکن نوٹ اٹ آل نیڈیڈ جو چیز آپ کو نون کمینکیبل ڈیزیز میں سے فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے وہ سنیک بائٹ ہے پوری نون کمینکیبل ڈیزیز کے چیپٹرز میں سے اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑتے نو میٹر اٹ آل کچھ بھی نیوز میں سے آتا ہوتا ہے لیکن سنیک بائٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں سے ایم سی کیوز بھی آتا ہے جس میں سے questions بھی آتا ہے and your wife also goes from here اور سپی کے questions بھی سمیسے ہوتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ ہی بہت important سینیریو بن کے آتے ہیں آپ کو جب تک چیز آئے گی نہیں تو آپ کو سمجھنے آئے گا دوسری چیز اس میں مینجمنٹ بہت جادہ پوچھتے ہیں میں آپ کو جتنے questions اس میں سے آتے ہوتے ہیں ان کے حساب سے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں کوئی سے مشکل بات نہیں ہے جلدی سے بس ریویو کر لیں تاکہ یہ بھی ختم ہو جائے انشاءاللہ پھر ہمیں آپ کو communicable diseases باگی کرا دوں گی اور اس کے بعد immunity اور IMNC آئے تو آپ کا community medicine ابھی سارے ہیٹ important topics انشاءاللہ کبر ہو جائیں گے اچھا تو ہمارے پاس جو سنیک بائٹ ہے سنیک بائٹ آپ کو بتائیں کے ظاہر پاکستان میں بہت common ہے پہلی بات تو ہیو کہتے ہیں کن منچ میں زیادہ common ہے جو آپ کو منسون کا سیزن ہوتا ہے جون سے آگست یا سکتمبر تک اگر لمبا بتاؤں تو جلائے آگست میں خاص طور پر مطلب جون سے سپتمبر جلائے آگست میں خاص طور پر بہت سنیک بائٹ پہلی بات پوچھتے ہیں کیوں اس مہینوں میں زیادہ common ہوتے ہیں لیکن آپ کو ایک question آتا ہے یہ بھی اسی کیوں کیوں ہے ایسا پہلی بات یہ کہ منسون کا سیزن گرمیوں type سیزن ہوتا ہے اس میں لوگوں کو جو جو گاؤں کے لوگ انہیں باہر سونے کا زیادہ شوق ہوتا ہے جب پائیوں پہ سوتے کھلے میدانوں میں تاکہ انہیں ہوا شوا لگے تو جب رات سوتے دوسرے جب پہ سنیک بائٹ کا اٹیک زیادہ جہاں پہ زیادہ انچی انچی گھاس ہوتے جو گراسی ایری ایری وہاں پہ سنیک زیادہ بڑھتے بڑھتے جو وہاں سٹی ٹائپ ایریا وہاں تو نہیں آئے سنیک ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات بات سیزن چیئے وہاں کوڑ بلیڈی ڈینیمل سرگیوں میں انیکٹیو سٹیٹ پہ چلے جاتے ہائیبر نیٹ ہائیبر گرمی میں زیادہ مزہ آتا ہے زیادہ آتا ہے اس جیسے بھی اس مانس میں زیادہ اٹاگ ہوتا ہے اور پھر ہمارے بات سنیک گرمی کے ٹائم آتا ہے اس میں گرمی ہوتا ہے یہ بڑا فیکٹر ہے چھٹیاں سی گرمی ہوتی ہے لوگ کوشش ہوتی کہ اپنے گاؤں شاہر میں یا ہیلی ایریاز پہ جہاں تھوڑے موسم بہتر پاکستان کی بات پاکستان اس کیسے جب جب جاتے ہیں گاؤں ہیں ہیلی ایریاز سامت زیادہ ہوتے پاکستان کی پاکستان فیکٹر کو پاکستان کے ساتھ چار پانچ فیکٹر آپ نے لکھنے ہوتے ہیں آپ کا تین نمبر کا سوال ہوتا ہے پاکستان زیادہ کیوں ہیں پاکستان 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 زیادہ روریل پاکولیشن زیادہ ہے گاؤں کے علاقے زیادہ گرین گرسی گرس زیادہ کے ساتھ زیادہ پاکستان زیادہ گرس ان زیادہ زیادہ ہوتے سکھے سوال ہوتے ہوتے سوال پاکستان پاس فائمیلیز لکھیں آپ کی میں خطر جو ہوتے آتے تین فائمیلیز ہوتے آتے باقی دونوں آپ نہیں لکھیں تو جب سب سے ویپریڈی 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 ویپریڈ اور ان کا وینم ہے مائیو ٹوکسک موسیلز پر جیادہ اٹاک کرتے ہیں سٹیفنیس آف دا مسلز کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو کبرا کریٹ وغیرہ کی فیملی ہے جو کہ الیپیڈی ہوتی ہے الیپیڈز جن کو کہتے ہیں الیپیڈ کا نام آپ نے یاد اکھنا ہے فیملی کا نام وید سنیک کا نام وید وینم کا نام آپ کو ایسی فنگرٹس پر آنے چاہیے تو آپ کے پاس جو اس کا وینم ہے وہ ہوتا ہے نیرو ٹاکسک آپ کی نیرو ٹاکسکی پرالیسس ٹائپ سیمٹمز کرتے ہیں آپ کے سیمٹمز کا سنیک کا اس وزہ سے سب کچھ پتا ہونے سے کیونک اس میں سے سینریو آتا ہے کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا جس کو سیمٹمز ہو رہے تھے ریسپیریٹری پرالیسس اور بریتھ شورٹنس اور بریتھ کے آفٹر سنیک بائٹ تو بتائیں کہ کونسا سنیک تھا اور آؤٹلائن دا مینجمنٹ تو کونسا سنیک ہے پرالیسس ٹائپ جب بھی سیمٹمز آتے ہیں تو کسی نرو کی مسئلہ ہوگا تو پرالیسس ہوگا تو آپ نے لکھنا ہے الیپیڈ بائٹ کو برا کریٹ اور اس کے بعد آپ نے ساتھ مینجمنٹ لکھ دینا ہے پہر آپ کے باس جو زیادہ فائزنس سنیکس ہوتے ہیں ان کا ویسے آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہونا سا ہے کہ پاکستان ہر چیز پاکستان کے حساب سے ہم بات کریں گے آپ کا یہ کبرا ہے ماں مانی زندگی آپ کا اپنے چیز میں میں نے آپ کی اس پاس جب آپ فائزنس سنیکس پچھے چیز میں وہ اسے پاس اکی پاس آپ کے د دور آپ کے ایک چیزیں پچھے چیزیں آپ کے دور تین دور آپ کے ایک دور szکوا ایک جس کے دور ایک ترین میں نے یہ نیمونک سا جو چھوٹا ساپنے لئے بنایا تھا تاکہ نہ بھولے کیونکہ آپ دو نمبر ہوتے ہیں ماندھا لوس تو نہیں کرتا ہوتا ہوتا ہے FNAC, PPC اور Neurotoxin, Cardiotoxin اسے کیا کیا بنتا ہے یہ سارے ہائیں گے فبرینولایسن ہمیں جو میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ میں اسی طرح سی چھو دیکھتے جانے ہمارے پاس فبرینولایسن ہے نیرو ٹاکسن ہے اگلیوٹینن ہے اگلیوٹینن ہے اور پیپیسنLAN ہے پھر ہمیں پیپیسی پیپیسی میں Always پاویٹین نیروسل söyled alluded پیپرین پیپیسی این پیپیسی اگلیوٹین ایک اساس پیپیسی tertعور شکریف ہی امیں گفتر اور icho расی پیپیسن پیپیسر کیونکہ یہ سنیریو ہے کہ کبرا یا کریٹ والا جو سنیک ہوتا ہے یعنی جو آپ کی الیپرز کی فیملی ہے یہ آپ کے نیرو ٹاکسک ہے تو ان میں ہمیشہ آپ کے پاس سنیریو مائے گا ہے کہ پرالیسیس کے سیمٹمم شورٹنس آف بریتھ ہے توسیس ڈروپنگ آف آئی لیڈز ہے جو بھی پرالیسیس سے ریلیٹی بات ہوگی وہ اس میں آجائے گی پیشنٹ اس کے ساتھ پریجنگ گرتے ہیں اس کا جو کیونکہ ان کا کبھی کبار مدید میں آجاتا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز سب سے اکٹیو لیٹیو کرتے ہیں تو کولین اسٹریز ہے مطلب ان کے وینم میں بہت زیادہ اکٹیو ہوتا ہے کولین اسٹریز ہے کولین اسٹریز ہے کولین اسٹریز ہے ہماتمیسس، ہمریج، ہمیچوریا، ملینہ مطلب خون کی اُلٹی آرہی ہے خون ویسے نکلنے لگے پوری بوڈی پر پٹیکیے بننے لگے ہیں بلڈ میں یورین میں بلڈ آرہی ہے سٹول میں بلڈ آرہی ہے ملینہ ہو گیا ٹھیک ہے تو سارے بلیڈنگ والی جہاں بھی بلیڈنگ کی بات آجائے گی وہاں اپنے وائپر کر دینا بس ساتھ پچکیے پچیے ریز ہے اور اسٹریز ہے یہ بہت زیادہ سٹول میں اپنے وائپی بھروڈ مجھے پیٹی میں آپ کو دینیوں میں جانب ہے چار نمبر کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں ایک نمبر کا ڈائیگنوز پوچھتے ہیں چار نمبر کا پوچھتے ہیں کہ آؤٹلین سٹیپس آف مینجمنٹ آپ نے یہ سارے لازمی لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے مینجمنٹ میں لکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو اگر مینجمنٹ کی بات تو ان نے کی ہوئی ہے تو آپ نے ہسٹری سے شروع کرنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی ہسٹری لینی ہے کتنی دیر ہو گئی ہے ہسٹری کے آگے آپ نے لکھنا ہے کہ کس طرح کے سنیک نے بائٹ کیا تھا مطلب شکل اور اللہ وہ بتا ہے کتنی دیر ہو گئی ہے بائٹ کیے ہوئے اور بائٹ جب کیا اس کے بعد بائٹ سائٹ کی سچوئیچر ہے وہ تو اگزامنیشن ہے مطلب ہسٹری لینی ہے کہ کہ کہاں پر کیا تھا کس جگہ پہ ہے اور کتنی دیر میں بائٹ ہوا مطلب ہسٹری آپ نے لینی ہے اگر پیشنٹ ہوش میں ہے تو اگر جو ساتھ ہے اس سے لیں گے اگر آپ اس کو سکپ کریں گے لیکن لکھنا ضرور ہے اگزامنیشن میں آپ نے بائٹ سائٹ کو اگزامنی کرنا ہوتا ہے کہ بائٹ سائٹ کتنی ڈیپ ہے کتنے فانگ ہیں مطلب کتنے سراخ ہوئے ہیں سنیک کی وجہ سے کتنی سویلنگ ہے اس جگہ پہ اور اوورال مطلب اس کی کیا سچوئیشن ہے کسی حالت میں اگزامنیشن میں آپ نے سب کرنا ہے اب آتی ہے مین چیز دو ٹریٹمنٹ آپ کی ٹریٹمنٹ میں پہلا سٹپ اگر آپ نے سنیک مینجمنٹ میں ریلیو انزائیٹی نہیں لکھا تو آپ کے لٹریلی نمبر کر جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنی امپورٹن بات ہوتی ہے سنیک بائٹ کے بعد پیشنٹ انتہائی انزائیٹی کے ساتھ آتے ہیں آپ نے ان کو کیا بتانے ہیں ریلیو انزائیٹی ہوئے آپ نے چار پونچ پوائنٹس لکھنے ہوتے ہیں سب سے پہلے کہ سارے سنیکس پوائزنس نہیں ہوتے اگر پوائزنس تھا بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ وہ پہلے سے ہی پورا چارج تھا مطلب کہ ہی بار ہوتا ہے اس کا پوائزن اس کے پاس ہوتا ہے لیکن پوائزن چارج نہیں ہوتا تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سارے پوائزن چلا گیا اور آپ مرنے والی ہو گئے ہیں تو اس لئے پیشنٹ کے انزائیٹی کو ریلیو کرنا اسے ریلیو کرنا کہ انشاءاللہ یہ ضروری ہوتا ہے پھر ہمارے پاس انیشیل فرس ایڈ اگر آپ کو سنیک بائٹ کا بندہ کہیں بھی مل جاتا ہے آپ کے سامنے سنیک بائٹ ہو جاتی ہے آپ ہسپٹل میں نہیں ہیں آپ ایک جنرل ایک عام بندہ ہے کیا آپ نے فورا سے کرنا ہے آپ نے فورا سے جس جگہ پر بائٹ ہوئی ہے اس کو امموبلائز کر دینا ہوتا ہے آپ کی بائٹ زیادہ تر آپ کی کسی نہ کسی بازو یا ٹانگوں پہ ہی ہوتی ہے ٹانگوں پاؤں بازو بازو بھی نہیں سب سے کومن تو پاؤں اور ٹانگوں پہ ہوتے ہیں جو آپ کے لیگز اور فیٹ سب سے کومن ہوئی ہے دوسری کومن چیز بازو آتے ہیں پھر آپ کے جو باقی پہری فریز جس میں کے پارٹ ہے موہ پہ ہو جانا یا ٹرنگ پہ ہو جانا یہ انکومن سی باتیں ہیں اگر پہری فریز میں زیادہ آپ نے فورا سے امموبلائز کر دینا اس سے اوپر والی جگہ پہ آپ نے تولنی کے کوئی بھی چیز آپ نے کس کے باند دینا ہے اس سے باندھنی ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس یہ ٹانگ ہے اور یہ پاؤں ہے یہاں پر سنیک نے کٹا ہے تو میں اس جگہ پر اس سے تھوڑا سا راستہ چھوڑ کے اس کو ایک پکا سا باندھوں گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ جو وینام بلیڈ میں جا چکا ہے وہ فوری طور پر میری سرکولیشن میں باقی جنرل سرکولیشن میں نا جائے اور ادھا ہی دے ٹرنگ پہر اتنا پکا بھی نہیں خیل کرنے گا پانی سے اوڑی ہوتا ہے پانی سے دھوئی سوڑے چاہتے ہیں جیتنا پاسوڑ CB کیا وہ اندھر گزارب نہ ہو سکے ٹھکے اس کے بعد پاسٹ کو یہ نہیں کچھ درہی رکھی رکھنا کچھ کرنے جلد جلد کسی بھی میڈکل فیسیلیٹی میں پانچانے جا جائے کسی ہسپٹال میں لے جائے یہ ہوتی ہے یہ اینیشیل فرس ڈیٹ کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ تو آپ اس جگہ پر ہلکا سا کٹ سے سکشن لگائیں مطلب اپنے دانتوں سے اس جگہ پر اگر آپ کو فوراں دیکھ لیا آپ نے سنیک بائٹ ہوتے ہوئے تو اپنے دانتوں سے آپ سکشن کریں اس جگہ کو اور زہر نکال کے تھوکیں لیکن یہ اسی کیسے میں کر رہا ہے کہ جو بندہ بلکل اپنا مو اس کا بلکل ٹھیک ہو اس کے اندر کوئی آلسرز نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کسی کا زہر اپنے مو کے اندر کھینچے گا سک کرے گا اور پھر اس کو پھینکے گا تو اس کے لئے اس کے مو کے اندر کوئی مسئلہ ہوا تو اس کا مو ہو بھی گیا تو اس لئے لیکن یہ سٹپ لکھتے ہیں بے شک لیکن ضروری نہیں ہے کرنا باقی سٹپ کرنے ضروری ہیں پھر آجاتے آپ کے پاس جب آپ ہسپٹل میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہسپٹل میں وہ لوگ آپ سے ہسٹری اگزیمنیشن لے کے آپ کو سپیسیفک پولیویلنٹ اینٹی وینم دیتے ہیں ٹھیک ہے پولیویلنٹ اینٹی وینم آپ کے جو چاروں سنیکس جو کومنلی پاکستان میں ہیں جس میں آپ کا کبرا کریٹ ہے رسل سی سنیکس ہیں انڈ وائپرز ہیں ان کے خلاف مل کے بنایا گیا ہوتا ہے مطلب اس میں یہ چاروں سنیکس کے خلاف انٹی باڈیز ہوتی ہیں ہورس کے سیرم میں پرپیر کیا جاتا ہے اور وہ فوری طور پر انجیکٹ کیا جاتا ہے آئی وی دیتے ہوتے ہیں کہ یہ بار کہتے ہیں کچھ لوگ آپ نے دونوں باتیں لگ دینا ہے کہ صرف آئی وی دیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھرٹی پرسنٹ آپ نے آئی وی دینا ہوتا ہے تھرٹی پرسنٹ آپ نے سب کیٹینیس جس جگہ پر اس نے کٹا ہے اس جگہ د دینا ہوتا ہے آپ نے دونوں باتیں لگ دینا ہے یہ کرنے کے ساتھ آپ نے پیشنٹ کے پاس فوری طور پر ساری ٹریٹمنٹ جو وہ تیار رکھنی ہوتی ہے اس کے پاس اوکسیجن کی فسیلیٹی ہونی چاہیے مطلب فوری طور پر تیار ہونے سے سارے سسٹم اس کے پاس جو ہے وہ آپ کی بلد پریشر وغیرہ کے منٹیننس کے سارے سلسل ہونے چاہیے اگر وہ اسے کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو اس کے پاس ہپرین ہونا سہی ہے اگر کہیں بھی کلوٹنگ شروع ہو جائے اگر بل دن شروع ہو جائے تو بلد اس کے پاس موجود ہو اس کے پاس